اسلام علیکم ویورز پاکستان پروپٹی لیڈر بیریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مشتاق سین اور اس وقت ہم موجود ہیں ڈومینین مال اینڈ ریزیڈنسی کی لوکیشن کے اوپر ویورز ڈومینین مال اینڈ ریزیڈنسی یہ سامنے والا پروجیکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیسمنٹ کے اندر تقریباً ڈبل بیسمنٹ کے اندر پارکنگ دی گئی ہے اور اس کے اوپر چار فلور جو ہیں وہ کمرشل کے دیئے گئے ہیں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ فلور جو ہے یہ شاپنگ مال ہے شاپنگ مال کے اندر وائیڈ کوریڈور تقریباً جو فیسیلٹیز چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ فرسٹ تھرڈ فلور کے اوپر انہیں نے فوڈ گوڑ دیا ہوئے ہیں فوڈ گوڑ کے بعد کچھ دو تین جو فلور ہیں وہ پارکنگ کے دیئے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر انہیں نے اپارٹمنٹس دیئے ہوئے ہیں اپارٹمنٹس کے تین سے چار ٹاور دیئے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ورک ہے یہاں پہ چوبیس گھنٹے جو ہے کام جاری ہے دن و رات یہ مزدور یہاں پہ کام کرتے رہتے ہیں اور ورک آپ کے سامنے اس کے سرونڈنگ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ساتھ میں پریسنٹ نائنٹین ہے جس کے اندر بیریہ نے اپنے اپارٹمنٹس دیئے ہوئے ہیں تقریباً ٹونٹی سکس ٹاورز جو ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ شاپنگ گیلری نائنٹین کی شاپنگ گیلری ایکٹیو ہے ابیت اور جو موسک ہے وہ بھی ایکٹیو ہے اور لوکیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی بلکل جو ہے یہ کمرشل ایکٹیویٹیز ان فیوچر کافی زیادہ ہوں گی کافی سارے پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ بن رہے ہیں اور مین جنا ایونیو کے بلکل پاس یہ پروجیکٹ ہے مین جنا کے اوپر جو ہے آفیسز ہیں اور کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ساری اور اس کے بعد مین گیٹ جو ہے وہ اس کے بلکل قریب ہے اور اس کے علاوہ بیریہ کی اپنی جو سیلٹیز ہیں جیس مینٹیننس آفیس ہو گیا وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ ریسٹورنٹس کے اگر بات کی جائے تو کورنی وال جو ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ وہ اس کے بلکل قریب ہے اس کے علاوہ جن سائے جو ریسٹورنٹ ہے وہ بھی تقریباً ایک سے دو منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے باقی فیسیلٹیز ان ون کلومیٹر دسٹنس کے اوپر ون اینڈ ہاف کلومیٹر لگا لیں اتنے دسٹنس کے اندر اگر ہم اس کے منٹیز چیک کرتے ہیں تو بینکس جو ہیں وہ اس کے بلکل قریب ہیں کافی سارے ریسٹورنٹ بلکل قریب ہیں جو سکول ہے وہ تقریباً تین سے چار منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے اور جو ہسپیٹل بیریہ کا دیا گیا ہے وہ پریسینٹ نائنٹین کے اندر وہ تو یہاں سے تقریباً واکنگ ڈسٹنس ہی لگا لیں یا ہاف منٹ یا ایک منٹ کی ڈرائیو کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے باقی آگر ہم پروجیکٹ کے بات کرتے ہیں تو پروجیکٹ کے اندر ابھی ڈائریکٹ اویلیبیلٹی تو بہت ہی مشکل ہے لیکن ریسیل کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ موجود ہیں ویورز جن لوگوں نے یہاں پہ مرجن کروائی تھی یا کیش کے اوپر چیزیں نہیں تھی وہ آج دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی ورک ہو رہا ہے اور ابھی دیکھیں تقریباً جو چار فلور ہیں اس کے وہ تقریباً وہ فینشنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو اور ریٹس کی اگر بات کرتے ہیں ریٹس کی اگر بات کرتے ہیں تو اب ہمیں چیزیں کیونکہ ریسیل کے اوپر ہیں تو ریٹس کی اگر بات کرت تو ریٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کیوں گے جنہوں نے یہاں پہ سٹارٹ میں شاپس یا اپارٹمنٹس یہاں پہ لیئے تھے وہ تقریباً ان پہ یہاں پہ بیچیں گے لیکن ریسیل کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ریسیل کا جہاں پہ جو گھرہ تھی اگر جو لوگ یہاں پہ سیل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی سیم طریقہ کار ہے اور جو یہاں پہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی سیم طریقہ کار ہے جتنی ڈاؤن پی سپوز یہ ہمارا فور ائر کا پلان تھا اس کو ایک سال گزر گیا ہے تقریباً تین سے چار جو ہے انسٹالمنٹ اس کی جا چکی ہیں وہ تین سے چار انسٹالمنٹ پلس جتنی ڈان پیمٹ وہ سب میٹ ہو چکی ہے وہ وہ جمع کروانے کے بعد جو فائل ہے وہ بائیر سے سیلر سے بائیر کے نام جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور جو اپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے نام ہو جاتے ہیں ریٹس باقیوں کی نسبت اگر ہم اس کے ریٹس کی فرق کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو میں سپوز فوڈ کوٹ کی بات کر لیتا ہوں یہاں پہ فوڈ کوٹ جہاں پہ جو لانچ کیا گیا تھا ایک سال پہلے وہ تقریباً پچیس ہزار پر سکیر فیٹ کے ریٹس سے یہاں پہ لانچ کیا گیا تھا اور آج کل جو یہاں پہ نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں جن کے اندر فوڈ کوٹ ہے مثال کے طور پہ ابو القاسم کا ایک پروجیکٹ ہے انہوں نے فوڈ کوٹ دیا ہے تو وہاں پہ تقریباً پینتیس ہزار پر سکیر فیٹ جو ہے نا وہ ریٹ انہوں نے فوڈ کوٹ کا دیا ہے اسی طرح سے ڈومینین گرینڈ کے اندر اب جو انہوں نے ریٹ ریوائز کرنے کے بعد فوڈ کوٹ کا جو ریٹ دیا ہے وہ تقریباً بیالیس ہزار پر سکیر فیٹ دیا ہے اور باقی یہ ہے کہ جو اب پروجیکٹ جن لوگوں نے لے لیے تھے مطلب لوگوں سے فائلیں بنوالی ہیں اور سیل کر دیا ہے لیکن انہوں نے ڈگنگ نہیں کیا ہے پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کیا ہے ان لوگوں کے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ جو میٹیریل کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے لیکن ایسے جیسے ڈومینین جیسے جو بیلڈر ہیں جنہوں نے اپنی ساری چیزیں اون ٹائم لے کے رکھی ہوئی ہیں اپنا کنکریٹ کا سارا سمان ہے یا سریعہ وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں لے کے رکھی ہوئی ہیں نو ڈاؤٹ یہ اپنے ٹائم سے پہلے ڈیلیور کر دیں گے دیکھیں نا چار سال کا پروجیکٹ ہے اور ابھی گراؤنڈ پلس تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین ٹو ٹو ٹویل جو ہے وہ چیزیں ریڈی ہو چکے ہیں اگر ان کی اس پروجیس کو دیکھا جائے تو چار سال کا پروجیکٹ میرا خیال ہے چار سال سے پہلے پہلے یہ ڈیلیور کر دیں گے ویورز یہاں پہ آپ کو کوئی سیل کرنی ہے پرچیز کرنی ہے تو آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبرز کے ذریعے سے ہماری ٹیم میمبرز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کو سرف کرنے کے لیے ٹونٹی فور بائی سیون اویلیبل ہوتی ہے ویورز چینل سبسکرائب کر دیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ